بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اُرْتُ مَيْكِ مُوَسِسْ خَاتِین و حضرات امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا آفیت کے سائے میں رکھے ناظرینِ کرام یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ پیاز ہماری روز مرہ خوراک کا حصہ ہے مگر ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے طبی فوائد کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کیجئے کیونکہ پیاز صرف خوراک ہی نہیں بلکہ اپنے اندر صحت و تندرستی کو یقینی بنانے اور بیماریوں کو بھگانے کا حیرت انگیز تبیٹونک بھی ہے تو اسی لحاظ سے آج کی اس ویڈیو میں کھانے کے علاوہ پیاز کے وہ ناقابل یقین فوائد جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتائے جیسا کہ رات کو پیاز کی قاش پاؤں تلے رکھنے کے جادوی فوائد اور پیاز کی چھ معالجاتی خصوصیات جو آپ نہیں جانتے تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ پیاز کا چھلکا بھی ردی میں نہیں پھینکیں گے پیاز سے متعلق ان تمام باتوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کی بہتر رہنمائی ہو سکے ناظرین اکرام پرانے لوگ بیماریوں اور تکالیف کے علاج کے لیے اپنے پاس دستیاب قدرتی مواد اور اشیاء پر انحصار کرتے تھے اور اس وقت دواؤں کو نہیں جانا گیا تھا اس کے باوجود وہ لوگ اچھی صحت اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے بہترین قوت مدافعت کے حامل ہوتے تھے آج کے جدید دور میں ہم کوئی بھی درد یا کسی بھی بیماری کی علامت محسوس کرتے ہیں تو فوراں ڈاکٹر کا اٹرخ کرتے ہیں اور دوائیں کھانا شروع کر دیتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ہمارے گھروں میں دستیاب پھل سبزیاں جڑی بوٹیاں اور مسالہ جان یہ بہت سی بیماریوں اور تکالیف کے لیے اچھے بہت سے لوگ پیاز کی بھو کو پسند نہیں کرتے مگر اس کے طبی فوائد سے بھی غافل نہیں کیونکہ پیاز سلفر کے مرکبات سے بھرپور ایک ایسی غزہ ہے جو جسم میں مزر صحت جراسیم، بیکٹیریاز کو ختم کرنے اور انفیکشن سے نجات دلانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے پرانے زمانوں میں بھی پیاز کی قاشیں پاؤں کے نیچے رکھ کر کئی کئی بیماریوں کا علاج کیا جاتا تھا ماہیرین صحت کا کہنا ہے کہ رات کے وقت سونے سے قبل پیاز کی ایک قاش کسی پلاسٹک کے لفافے کے ساتھ پاؤں کی دھیلی پر باندھیں اس پر جراب پہن کر سو جائیں صبح جاگنے کے بعد اسے اتار دیں اور پیاز کا اس طرح استعمال آپ کو حیران کن طور پر صحت مند رکھنے میں مدد دے گا پاؤں کی ہدھیلی پر پیاز باندھنے سے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس کی کچھ تفصیل بھی ضرور سننی چی کیونکہ پیاز مزر صحت جراسین کس چیز ہے اور انفیکشن سے بھی نجات دلاتا ہے اس لیے اس کو رات کو سونے سے قبل پاؤں کی ہدھیلی پر پیاز کی ایک پرت رکھ کر سو جائیں ایسا کرنے سے نزلہ ہو زکام ہو سرتی ہو ان تمام بیماریوں سے آرام یقینی مل جاتا ہے اور پیاز جسم کی بلند درزہ حرارت کو کم بھی کرتی ہے اگر آپ کو بخار ہے تو آپ سونے کے لیے جانے سے پہلے پیاز کی کچھ پرتیں اپنے موزے میں رکھ لیں تاکہ پیاز پاؤں کے تلوے کو چھوٹی رہے یہ جسم کے درجہ حرارت کو کم کرنے میں معاون ہوتا ہے اور پاؤں سے زہریلے مواد کو چوس لیتا ہے اسی طرح اگر آپ کانوں میں درد محسوس کرتے ہیں تو ایک بار پیاز کو بھی آزما کر دیکھ لیں رات کو پیاز کی ایک قاش پاؤں کی ہدھیلی پر باندھیں اور صبح اس کے نتائج ملاحظہ کریں یا پھر پیاز کو کاٹ کر اسے کسی باریک جراب میں ڈالیں اور اب اسے کان کے قریب جہاں درد ہو رہا ہو لگائیں تب تک لگاتے رہیں جب تک درد دور نہ ہو جائے پاؤں کے نچلے حصے پر رات کو پیاز کی قاش باندھ کر سو جائیں یہ آپ کے جسم کے اندر موجود فاسد مادوں کو خارج کرنے کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوگی اس کے علاوہ میدے کی تضابیت سے بھی نجات ملے گی پاؤں تلے پیاز رکھنے سے غدود میں پیدا ہونے والی سوچن سے بھی نجات ملتی ہے انگلستان میں یہ طریقہ علاج تعون کی روک تھام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا اسی طرح کوئی باورشی خانہ بھی پیاز سے خالی نہیں ہوتا اس لیے کہ اکثر خانوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور ہم روزانہ ہی اس کو کھاتے بھی ہیں اس سلسلے میں پیاز کے چھے فوائد سے آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں سب سے پہلے پیاز کا رس جلد کے معمولی طور پر جلنے کی صورت میں اس کے علاج کی صلاحیت رکھتا ہے آپ تازہ پیاز کی ایک موٹی پرت لے کر اسے جلی ہوئی جلد پر مل سکتے ہیں تاکہ جلنے کی تکلیف کم ہو جائے اور اس کا فوری علاج ہو سکی اور پیاز کا رس کیڑوں کے کٹ لینے کی تکلیف کم کرنے کا بھی ذریعہ ہے اس کے لیے متاثرہ جلد پر تازہ پیاز کا ٹکڑا لے کر ملا جائے پیاز سے پاؤں کے گھوکرو کا علاج بھی کیا جاتا ہے اس کے لیے پیاز کے ٹکڑوں کو لے کر پاؤں کے متاثرہ مقام پر ملا جائے تو بتدریج یہ گھوکرو ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو متلی کی شکایت ہے تو پیاز کے رس کے دو چمچے پی لینے سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے یہ عمل قیعہ کو روکتا ہے اور متلی کے احساس کو کم کر دیتا ہے پیاز کو کسی کپڑے کے ساتھ دبا کر اس کا رس بھی نکال لیں اور اس میں پیپر منٹ کے چند قطرے ڈال کر تھوڑا سا گرم کرنے کے بعد تھنڈا ہونے پر پی لیں ایک یا دو بار پینے سے قیعہ یعنی الٹھی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اگر آپ بالوں کی سست نشو نما کے مسئلے سے دو چار ہیں تو روزانہ بالوں کی جڑوں میں پیاز کے رس کا مساج کریں اور کچھ وقت کے لیے ایسے ہی چھوڑ کر پھر شیمپو سے سر کو دھولیں پیاز بالوں کی نشو نما کی رفتار کو تیز کر دیتی ہے گھر کے بیکٹیریا اور وائرس سے بچاؤ کے لیے پیاز کو کاٹ کر گھر کے مختلف حصوں میں رکھ دیں گھر میں بیماری داخل ہونے کے امکانات مادوم ہو جائیں گے پیاز کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اس میں براؤن شگر ڈال کر ایک گھنٹے تک پڑا رہنے دیں اس کے بعد یہ پیاز کھانے سے کھانسی کم ہو جائے گی اور پیاز کو پیسنے کے بعد اس میں ناریل کا تیل میلا کر اس پیسٹ کو سینے پر بانت لیں اور چند دن تک یہ عمل کریں دیکھیں کہ سینے کی جکڑن ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح پیلے پیاز کو ابالیں اور پانی تھنڈا ہونے پر پیاز کے چند چمچ پی لیں کچھ ہی دیر میں پیٹ کا در ٹھیک ہونے لگے گا معاشر ناظرین کرام انسانی صحت کے لیے پیاز کے فوائی تو تقریباً سبھی جانتے ہوں گے مگر شاید ہی کسی کو معلوم ہو کہ پیاز کا چھلکہ بھی خود پیاز سے بھی زیادہ مفید بلکہ کئی محلک امراض سے بچاؤ اور جسمانی صحت کے لیے مفید نسخہ کیمیا ہے عام طور پر ہم پیاز کا چھلکہ اتار کر پھینک دیتے ہیں مگر یقین کیجئے بے پناہ فوائید کا یہ مرکب پھینک کر ہم بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں پیاز کے چھلکے کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ انٹی آکسیڈنٹس یعنی عمل تقصید کو روکنا بھی ہے کئی دوسرے فوائید میں پیاز کے چھلکے سے مزاج کو تازہ رکھنے مزیر صحت مائیکرو بائٹ کو اپنے اثرات پھینانے سے روکنے فشار خون میں توازن قائم کرنے اور شریعانوں کی بندش کو کھولنے میں مدد دیتے ہیں پیاز کا چھلکہ فائبر اور فینولا جیسے مرکبات سے بھرپور بند شریعانوں کے لیے اکسیر سے کم نہیں پیاز کا چھلکہ نظام انہزام کو بہتر بناتا ہے سرطان کی بیماریوں زیابیت کی روک تھام میں مدد دیتا ہے اور میدے میں پیدا ہونے والی تبخیر کی روک تھام میں بھی مدد دیتا ہے یقینا پیاز کے چھلکے کے طریقہ استعمال کے بارے میں آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے تو لیجئے اس کا استعمال بھی زیادہ پیچیدہ اور مشکل بلکل نہیں ہے کسی بھی قسم کے سوپ یا چٹنی میں پیاز کے چھلکے ملائیں اور انہیں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں یہاں تک کہ چھلکہ اچھی طرح اس میں مل جائے اب آپ پانی میں ملا کر بھی اسے پیچ سکتے ہیں اور پیاز کے چھلکے کا ایک طریقہ اس کی چائے ہے کچھ دیر کے لیے گرم پانی میں ڈالیں اس کے بعد اسے نوش کر لیں کیونکہ سبزیوں میں قدرت نے ایسی طاقت اور غزائیت رکھی ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کی صحت بلکل ٹھیک رہتی ہے معزیز ناظرین کرام امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو اور اس میں بتائے جانے والے طب بھی ٹوٹ کے اور یہ نسخیں ضرور پسند آئے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اگر آپ بھی ان میں سے کسی بھی بیماری مبتلا ہیں تو ان ٹوٹکوں کو ضرور آزمائیے کمنٹس کا ذریعہ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کے دوست و احباب کی بھی بہتر طور پر رہنمائی ہو سکے ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ